بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ رویل ازگر صاحب خورم صاحب میری بہن مریم نواز شریف صاحبہ پرویڈ رکیس صاحب میرے بزرگوں نوجوانوں بھائیوں نواز شریف سے پیار کرنے والوں صحباز شریف سے کارکنوں آج آج آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کر مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ عمران نیازی کے جانے کے بعد نیا پاکستان سے ہم پرانے پاکستان کی دفت لات رہے ہیں آپ کو پرانا نواز شریف کا پاکستان مبائے ہو یہ پاکستانی قوم کے بیٹے ہیں بزرگ ہیں سامنے سطحوں پر فیملیز ہیں میرے نوجوانوں جب سے عمران نیازی کی سیاست کا جنادہ دھور سے لکھنا ہے یہ روندو بچہ ہے میں نے کہا یہ نکھلاڑی نہیں ہے اس نے عوام کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور آج عمران نیازی آپ مغرمت کے عوصو بہا رہے ہیں اور گلا پھار پھار کر کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سادش ہوئی ہے پاکستانی قوم کے بیٹوں نواز شریف کے شفائی ہو میرے بزرگوں میرے بھائی ہو کجھے بتاؤ سادش کیا اس وقت نہیں ہوئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا اور آئی میف کے پاس نہیں جاؤں گا چھے مہینے یہ کبھی کہتا تھا میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا اور ان چھے مہینوں میں معیشت کا دھرن سختہ ہو گیا دولر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اوپر نہیں گیا اور روپیہ اتنا نیتے نہیں آیا اتنا نیتے کیا اتنا نیتے کیا اتنا نیتے کیا اور پھر یہ خودکشی تو نہیں تھی آئی میف کے پاس جلا گیا وہ شروعات تھی معیشت کا جنازہ نکالنے کی یہ نوجوان بیٹھے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف میں حکومت تھوڑی تو گروس ریٹ معیشت کا گروس ریٹ پانچ اشاریہ آنچ ہی ستھا تھا تھا کے نہیں تھا اور جب یہ نیازی آیا تو صفر اشاریہ سے نیتے چلا گیا گروس ریٹ مائنس پہ چلا گیا یہ نوجوان یہ مسلم لیگ نون کے شیر یہ ہماری خواتی جنگے بچوں کے پاس آج دگریہ ہیں اپنا پیس کاٹ کر انہوں نے اپنے ہونہار بچوں کو تعلیم دلوائی لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ امران نیازی نے جو پاکستانی قوم سے ایک کروڑ نوکیوں کو وعدہ کیا ہے وہ ایک نوک کروڑ نوکیوں کا وعدہ نہیں تھا وہ پاکستانی کے نوجوان کے خلاف امران نیازی کی سادس تھی آج یہ قوم کے ہونہار سے پوچھ پوچھتے ہیں کہ تم نے ایک کروڑ نوکیوں تو نہیں دی آج پاکستان میں خیبر پخصونخواہ میں پنجاب میں سندھ میں بلوکستان میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں تو یہ تمہاری سادس تھی پاکستانی قوم کے بیٹوں کے ساتھ اور اس نے مزدوروں سے وعدہ کیا اس نے کہا میں پچاس لاکھ گھر دوں گا کیا کہا پچاس لاکھ گھر دوں گا اور نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پچاس لاکھ گھر دور کی بات پچاس ہزار گھر بھی ملے لوگوں کو اور اس نے پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کر کے یہاں پر غریب ریلی بان بھی ہیں دکان دار بھی ہیں آجہی اس نے دکانوں کو گرایا غریب کا دھوپڑا پھل ڈور دور کو صفایہ کرا دیا کہ نجائی تجاوزات ہیں کہ یہ غریب کے دھوپڑے گرا دو یہ نجائی تجاوزات ہیں اپنا بنی گالا کا محل جو سب سے بڑا نجائی تجاوزات تھا اس کو لاکھوں میں اس نے ریگل رائز کرا دیا تو یہ پچاس لاکھ گھر تو نہ دے سکا لیکن اس نے غریب کا دھوپرا گرا کر مزدور کی ریڈی گرا کر عمران نیازی نے پاکستان کے مزدور کے خلاف پاتش دی ہے اور آگے آگے سنو عمران نیازی تم بنی گالا کی توٹی بر بیٹ سادسی بات کرتے ہو میں نے کئی مرتبہ کہا نیچے اتر کے دیکھو غریب کے تھوپڑے میں جاؤ اس کے بچے آج بھوکے ہیں بہا بیمار ہے دوائی کے بیئے پیسے نہیں ہے اور جب کرونا آیا تو پینا ڈال کی دوائی نہیں ملتی تھی بتاؤ ملتی تھی اور یہ کہتا تھا مافیا دوائی لے گیا اور اگرے دن کابینہ کے جناس میں مافیا پیسے ہوتے تھے مجھے بتاؤ وہ قیانی جو اس کا وزیر سہر تھا جس نے دوائیوں میں عربوں کا قبل کیا اس کو صدا نہیں دی اس کو ترقی دے کر اپنے پاٹی میں جل سکھی بنا دیا پاٹی جس نے غریب کے بیمار مافاق کے دوائیا تھی نہیں اس نے عمران لیازی نے اس کو ترقی دی تو عمران لیازی تم نے تمام کابینہ کے قرب جنہوں نے عوام کی خون جوسہ عوام کی دیف پر ساکھا جارہ تم نے ان کو ترقی دی یہ تمہاری سالش عوام کے خلاف آج پاکستانی قوم پوچھ لی ہے عمران لیازی تمہارے خلاف سادش نہیں ہوئی تم نے پاکستانی قوم کو جس غربت کی تکی میں پیسا ہے تم نے پاکستان کے نوجوانوں کو جس روزگاری میں مخترہ کیا ہے تم نے پاکستانی معیشت کو جو چل رہی تھی بھلتی بھول رہی تھی تم نے ایسا دھکا مارا اپنی میلائی کی کے ذریعے اپنے کرپ دولے کے ذریعے کہ آج پاکستان کی معیشت سکت رہی ہے تم نے جو آج یہ سادش کی ہے یہ تم نے پاکستانی قوم سے سادش کی ہے تم سادش ہی ہو اور اور نوجوانوں ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی تو آپ کی دعاوں سے ان بزرگوں کی دعاوں سے خادم اعلی خادم اعلی اب خادم پاکستان بنا ہے اور امران نیازی کو پیٹ میں دھرت ہو رہا ہے کہ یہ اب تمہارا سے جب چلقی کا سفر شروع ہوگا تو عوام سوال پوچھے گی کہ چار سال تمہیں حکمرانی تھی تم جاندلی کی پیداوار تھے تم نے اس قوم کو پھوک تھی بیروز گاری تھی مہگائی تھی اور آج نوجوانوں یہ کہتا تھا میں نواز شریف کی چلاسی لوں گا یہ کہتا تھا میں شباز شریف کی تلاسی دوں گا سب کو ٹیلوں میں ڈالوں گا چار سال شریف خاندان کے خلاف بدترین انتقام لیا اور اللہ کا شکر ہے خدا کی مہربانی ہے وہ جس کو عزت دیتا ہے اس سے کوئی عزت نہیں سکتا انہوں نے ہر خیل خانگالی اور آپ کو مبارک بات نواز شریف اور شباز شریف سے خدا ایک پائیسی کرپسن اور ہن نوجوانوں اس نے باری باری سب کو جیل میں ڈال لیا ہماری تلاشی ہتنی ہونی تھی اللہ کے فضل سے ایک بھائی کی قرب سے نہیں ثابت ہوئی اور یہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ بنی گالا میں جو ٹکو کی بجانے والا بیٹھا ہے جب وہ گلا پھار کر ریاست مدینہ کی باز کرتا ہے جب وہ کہتا ہے شاہ صاف جلی تو عزام پھوسی ہے نا کہ یہ توشا خانے میں تم نے کیا کیا ہے نوجوان وہ توشا خانے میں اس نے کیا کیا ہے دیکھو دیکھو محلے میں محلے میں گئی محلے میں کوئی ہمسایہ آپ کو توفہ دے تو آپ اس توفے کو سمحل کر رکھتے ہیں کہ یار میری عزت و تقریم کی میرے ہمتھائے نے اور ایک دوست ملک مسلم ملک پاکستان کا اس نے اس کو گھری توفے میں دی اس نے کہا یہ کاروبار بناؤ وہ گھری اس نے توچہ خانے سے دے کر بزار میں پھیج کر مال پانی بنا دو کی جیب میں رکھ لی اور کہتا ہے میں تلاشی نہیں دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا نوجوان بتاؤ توچہ خانے میں اس میں جو ہیرہ پھیری تھی ہے عمران کے جس تلاشی لوگ رہے اور ابھی فورن فنڈنگ تیس جس میں ہمیں کہتا تھا شباز شریف نے مری لانڈری کی ہے شباز شریف نے غیر قانونی پیسہ بنگ ہویا ہے اور اللہ کے فضل سے نیشنل قائم اجنسی یوکر نے کہا کہ ہم نے بائیس مہین تحقیقات کی شباز شریف کے خلاف کچھ نہیں نکلا نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں نکلا اور اب تم الیکشن کمیشن کا جھراو کرنا چاہتے ہو تم اداروں کو دلانا چاہتے ہو امران نیازی یہ قوم کے بچے بھوکے ہیں تم نے ایک کرور نوکیوں کا خواب دکھا کہ ان کے خواب توڑے ہیں تم نے مزوروں کو پچاس لاک گھر نہیں دیے تم نے ان کے کھر کرا دیے آج قوم تم سے حساب لینا چاہتی ہے اور ہم انتقام نہیں رہیں گے لیکن تم نے اور تمہارے حواریوں نے ارپور افیقہ جو اس قوم کو ٹھیکا لگایا ہے میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے نوجوانوں سے بادا کرتا ہوں کہ تم نے جو ایک سنگا حساب لے جی 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 ہم سا ہم سا ہم سا اور یہ پنجاب نے کہتا تھا یہ عثمان بلتار میرا وسیم اکرم پلس ہے یہ وسیم اکرم پلس ایسا ہے کہ ایوان وزیع اللہ میں ایک چپر آسی سے لے کر بڑے سے پڑے عوضے کی بولی لکھتی تھی اور پیسے بزدار کی دیکھ میں جاتے تھے آج تک پنجاب نے کبھی ایسے گروپ دولے کا نہ کبھی دیکھا نہ سنا پنجاب میں تو شہبال شریف نے خدمت کر کر ایک ریکورڈ کیا تھا یہ جو کٹنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا جو یہ کے پی آئی کا منصوبہ ہے آج خالی پڑا ہے وہاں پر غریب کا کٹنی اور لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا میٹرو بس چلتی تھی اوریج نائی چلتی تھی کسان جو آج خاص کو ترسرہ ہے اس کو آٹھ ہزار کلومیٹر روڈ دی پکیاں سرکہ سے سوکے پہنڈے اور عمران نیازی یہ پھر روڑا ہے یعنی عزت خضرت کی دین ہے ایوان میں پنجاب اسمبلی میں آپ کی دعاوں سے آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ وزیعہ بنایا یہ ایک مہینے سے ایک مہینے سے تال مٹول کر رہا ہے کبھی کورنر بیمار ہو جاتا ہے تکتی صدر بیمار ہو جان رہے اوہ بھئی گل سن لو سارا پنڈ بیمار ہو جائے انشاءاللہ ممزہ شباز ہی حضرت چکے دکھائے اور میرے کارکنوں میری پاس دھل لو میں نواز شریف کا کارکن ہوں چاہے میں آج آپ کی دعاوں سے اللہ کے کرم سے اپنے ماں باپ کی دعاوں سے آج وزی اللہ بن گیا ہوں لیکن آج بھی مجھے جب کارکن کہا چاہتا ہے مجھے وزی اللہ خیلان سے سکتا خود ہوتی ہے مجھے میں آپ میں ہوں اور انشاء اللہ میں نواز شریف اور شہباز شریف کا کارکن ہوں کارکن کی طرح پنجاب کے پنجاب کے عوام کی نوجوان کی اپنی بہنوں کی خدمت میں دن رات ایک کرو گا اور انشاء اللہ جس پنجاب کا بیرا غرق دیا ہے انشاء اللہ اس کسام کو اس مزدور کو خدمت کریں گے اور انشاء اللہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو قائد آدم کا خوشحال پاکستان بتائیں گے انشاء اللہ اور میں عوام کا تو جذبہ دیکھ رہا ہوں امران لی عزی میں آپ کو آج ورنی دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی بھراج سے نہ کھل لو اداروں کو بدنام نہ کرو پاکستان پاکستان اقوام عالم میں رسوائی کا سمان نہ بنا یہ ساز ساز کرو نہ بند کرو اور تم نے پہلے بھی 113 دن کون کا وقت ضائع کیا تھا اب دھرنا دینے کا سوچ نہ بھی نہ تم نے جو چار سال میں عوام کے ساز کھلوار کیا ہے نا اب بنی گالا میں بیٹھ رہے نا ورنہ یہ نوجوانوں کی آنکھوں میں جو میں غصہ دیکھ رہا ہوں ان دھرکوں کی آنکھوں میں جو میں آج غصہ دیکھ رہا ہوں نیادی صاحب بعد آج ہم تمہاری ہم تمہاری غلی دبان کا جواب اچھی اور اخلاقیات کو بھری سیاست دے لیکن لیکن ہماری صبر کو ہماری اخلاقیات کو ہماری کمزوری نہ سمجھنا اگر اس عوام کو اور سنگ کیا ترقی کی رام روڑے اٹھائے خود تو چار سال عوام کا بھرکس نگال دیا مہنگائی سے اگر آپ مسلمی نور کو دوبارہ سے لوگوں نے موقع دیا ہے نیازی شہاہ بھرکس 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 تو اور پھر کہو کہ سپریم کورٹ تو کھل گیا ہے اور فیتر نہ کرو فیتر نہ کرو جس میں ڈاکے تم نے ڈالے ہیں سپریم کورٹ کا سروازہ تو کھل گیا اب تیر سے سروازے میں تمہارے کھولے گا انچانلہ آج پاکستانی قوم کا بتانا چاہتا ہوں عمران نیازی عید کے پاس جہاں تم جاؤ گے جہاں جلسہ کرو گے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے جلسہ کر کے تمہارا جواب دیں گے اور تمہیں تمہاری قصوطیں عوام میں بتائیں گے اور تمہیں پتہ لگے گا کہ پاکستان کی عوام اللہ کے بدل سے کل بھی آج بھی اور انشاءاللہ نواز شریف بھی رہے گی ہے نا تسی کا پر آیا کر دیارہ نواز لیکنہ میں نوجوانوں کا بھدروں کا اپنی بہنوں کا بڑا شکر گزار ہوں جہاں آیا ہوں شیخ صاحب کو کہہ کر چلا جاتا ہوں شیخ صاحب انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو جہاں پر اپنے نواز ورانوں کا ذات کھڑا ہوں اس علاقے کی بھی خدمت کروں گا ماں کی دعائیں لوں گا اور سب سے بڑھ کر انشاءاللہ ہم اللہ تعالی کو راضی کریں گے عمران نیازی کی کیبر بھکنوں سے درنا نہیں اللہ سے درنا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا ہے سی پیک کو آگے لے کے چلنا ہے موٹر ویز بنانی ہے اور انشاءاللہ جب عام انتخابات کا بگل پڑے گا تو اللہ کو منظور ہوا تو میرے نوجوانوں اللہ کے فضل سے ہم پر اپنے شیخ کرے گا آپ نے بہت موارے لگائیں آپ کے خلوص محبت کو ہم کا شہباز سلام پیش کرتا ہے اب میں ناما لگاؤں گا آپ میرے نعرے کے جواب دیں گے تیار ہیں پاکستان نواز شریف شباز شریف پاکستان مقلی دنو حمدر